ہیلو جی اسلام علیکم ویڈیو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب پھائرش سے ہوں گے اور جیسا کہ رمضان آنے والے ہیں اور رمضان کی پریپریشن کے لیے ہمیں تیاریاں بھی کرنی ہے تو سب سے پہل جو مین چیز ہے وہ ہے رول سموسا پٹی جو کہ ہم گھر میں بنائیں گے تو آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں رول سموسا کی پٹی بزار سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہم گھر میں بنائیں گے بہت بہت ایزی ہے ریسی بھی بلکل بھی سکپٹ نہیں کرنی صرف اس کے ٹریکس ہی ہیں اور اس میں کوئی زیادہ انکریٹر نہیں ہے تو ریسی بھی پھول وچ کیجئے گا تو چلیں کی کرتے ہیں ریسی بھی سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول لے لیا ہے بول میں ہم میدہ اٹ کر دیں گے دھائی سو گرام جتنا لیا ہے دو کب میدہ ہے یہ اب اس میں میں اٹ کر دوں گی ون ٹی سپون جتنا نمہ اور ٹو ٹی ویل سپون کوکنگ آئل ہے نارمل کوکنگ آئل ہے اور اس کو ہم نے گون لینا ہے نارمل پانی سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم گون دیں گے ایک ساتھ پانی آئیٹ نہیں کرنا جتنی پانی کی ریکوائیڈ ہوگی اتنا ہی ہم یوز کریں گے کیونکہ پانی کی اتنی کوئی خاص کونٹریٹی نہیں ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے نارمل آٹے سے تھوڑا سا ہم اس کو ہارٹ گون لیں گے تو دیکھیں اس کو ہم نے گون لیا ہے اور دس منٹ اس کو ہم چھوڑ دیں گے ریسٹ کے لیے تو جی دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو اب ہم بول کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور اس کے ہم چھوٹے چھوٹے بول بنا لیں گے میدر ڈس کر لیں تاکہ جو ہے سلیب پہ چپ کے ہماری ڈو پہلے اس کو ہم سارے ایکوالی پورشن میں ہم سارا اس کو کاٹ لیں گے اس طریقے سے تو اس طریقے سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے سارے ایک ہی سائز کے ہونے چاہیے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے ہم نے پیڑے بنا لیں ہیں میدر ڈس کر لیں گے اور اس کو ہم نارمل روٹی کی طرح بیل لیں گے جتنا ہو سکے اس کو باریک ہم نے بیل لینا ہے میدر لگاتے جائیں گے چپ کے نہ اور اس کو بیلتے جائیں گے دیکھیں تھوڑی ہارڈو رکھیں اس لیے بہت اچھا سا یہ بیلا جا رہا ہے اسٹکی نہیں ہو رہا ہے اس طریقے سے ہم نے ساری پیڑوں کی روٹیاں بیل کے ہم نے سائٹ پہ رکھتے جائنا ہے ساری بیل یہ لاسٹ والی رہ گئی اس کو بھی بیل لیں گے تقریبا ہماری یہ دس سے یارہ اتنے میدر سے ہمارے یہ پیڑے بن جائیں گے اور ساری یہ ہماری روٹیاں بن گئی ہیں اب آگے آپ لوگ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے بہت ہی زبردست رول سموسا پٹی گھر میں بنتی ہے یہ ایک روٹی لے لیے اس پہ ہم نے پورا آئل سے اس کو ہم نے گریز کر دینا ہے برش کر دینا ہے پورے ہر جگہ پہ اس کا آئل لگنا چاہیے اور اس پہ ہم نے آئل ہی لگانا ہے گھین ہی لگانا ٹھیک ہے میدر ڈسٹ کر دیں گے ساتھ ہی اور جی دوسری روٹی اٹھا کے ایسی رکھ دیں گے ہاف روٹیاں کو ہم ایک روٹیاں بنا لیں گے لیئر اور ہاف کے الگ بنا لیں گے تو پھر سے آئل لگائیں گے میدر ڈسٹ کریں گے اور اسی طریقے سے ساری روٹیوں کو ہم لیئر لگاتے جائیں گے چھے روٹیوں کو ایک ساتھ ہم لیئر کر دیں گے چھے کو ایک ساتھ کر دیں گے ٹھیک ہے چھے ہیں یا پانچ ہے جتنی بھی ہماری باقی رائے جائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ساری بنا دی ہیں چھے چھے لیئر کی ہم نے دو اس طریقے سے روٹیاں بنا لیں گے اور نورمل اس کو ہم نے روٹی کی طرح بیل لینا ہے دبا دبا کے نہیں بیلنا اور ٹوٹنی بلکل نہیں چاہیے یہ ہلکے ہاتھ سے اس کو ہم بیل لیں گے اس طریقے سے بنائیں گے بہت بہت ہی بھاریک ہماری رول سموسی کی پٹی بنے گی اور بہت ہی اچھی مارکٹ سے کئی گناہ زیادہ گھر میں ہم ایزیلی بنا سکتے ہیں اور دیکھیں بنانے میں کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو بیل لیا ہے توا رکھ دیا ہے فلیم آن کر دیا ہے میڈیم لو فلیم پہ اس کو ہم نے کوئ کرنا ہے تیز ہم نے فلیم پہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے جسٹ اس کو ہم نے بس ہیٹ لگانی ہے تو بس ایک سائٹ سے دیکھیں ہلکا سا اس کو سیک لگا ہے اور ہم نے فورا ہی نہیں اس کو پلٹ دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پورا نہیں کوئ کرنا ہلکی ہیٹ اس کو ہم نے لگانی ہے دیکھیں اوپر والی لیئر ہوگی اس کو میں اتار لوں گی باقی ساری ہیٹ سے ہماری لیئر بہت زبردستی کوک ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے بیک والی بھی اتار لینی ہے تھوڑی تھوڑی گرم ہے لیکن کیئر فولی اس کو ہم نے اس طریقے سے اتار لینا ہے اور باقی کی ہم نے ہٹا کے طوے سے لیئر ایکے کر کے ہم نے ساری اتار دیں دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ لیئر جو ہے الگ نہیں ہو رہی تو آپ اس کو دوبارہ سے طوے پہ ہیٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ساری اس طریقے سے ہم نے کیئر فولی اتار لینی ہے کوشش کریں کہ ٹوٹے نہ ورنہ ویسٹ ہو جائے گی اور یہ جی ہم نے ساری لیئر نکال لینی ہے زبردستی ہماری شیٹ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور ساری ہم نے اس کو لگا کے ہاف کی میں بنا لوں گی رول اور ہاف کی ہم سموسا بنائیں گے سب سے پہلے ہم رول پر ٹیکی کٹنگ کر لیں گے ہاف جو ہے میں نے اس طریقے سے رکھ دیا سینٹر سے ایسے ہم کاٹ لیں گے آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیجئے یہ بہت بہت ایزی ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے مارکٹ سے لیتے ہیں وہ ہارڈ بھی ہوتی ہے اور جو ہے اس میں ٹوٹی بھی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے رول کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے اس طریقے سے گھر میں بنائیں بہت کم میدے سے ہم نے اتنی زیادہ ہم نے رول سموسا پٹی بنا لی ہے اپنے من پسند اس میں فیلنگ کریں بنائیں انجوائے کریں یہ بن گئی ہے ٹرائنگل میں ہم نے بنائے رول کی اور یہ بنا لیں گے سموسا میڈیم سائز کے سموسے کی بنائیں گے جو سائڈیں اس کی نکلیں گی وہ بلکل بھی ویسٹ نہیں ہم نے کرنی اس کو فرائی کر کے ہم اس کی ہم پاپٹی بنا لیں گے پاپٹی چارٹ کے لیے رمضان میں یہ سب چیزیں جو ہے یوز ہو جاتی ہیں کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا اور یہ بن گئی ہے ہماری سموسے کی پٹی اس طریقے سے ایکولی ساری ہم کارڈ لیں گے زبردستی بہت ہی باریک اور بہت ہی زبردست ہماری سموسا رول پٹی اس طریقے سے اس کی فولڈنگ ہے اور یہ رول کی اس طریقے سے فولڈنگ ہے جو دل کریں آپ اپنی پسند کی اس میں فیلنگ کریں بنائیں انجوائے کریں فریز کریں اور یہ رمضان کے مزے اٹھائیں تو کیسے لگے آپ کو آج کی میری رول سموسا پٹی کی ریسپی رول سموسا پٹی آپ نے سیکھ لیا ہے جب آپ کی مرضی ہے اس میں جیسی مرضی فلنگ کریں ویجیٹیبل کی کریں آلو کی فلنگ کریں چکن بنائیں اب یہ آپ کے پاس بیسک انگریٹنٹ ہے بیسک آپ کے پاس ریسپی ہے آپ جو دل کریں اس میں فلنگ کریں بنائیں انجوائے کریں بنا کے فریز کر لیں یہ بہت ٹائم تک کھی کرتی ہے بہت بہت اچھی رول سموسا پٹی گھر میں بنتی ہے آپ میرے میتھر سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا ریسپی اچھی لگے تو نائک کردے شیئر کردے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کے ساتھ اللہ کے بٹن کو پریس کرنا مجھے گا جس جانے والی میری ہر ویڈیو پہ نوٹیفیگیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ٹیک کیئر اللہ حافظ ریسپی ضرور ٹائی کیجئے گا